کوئی پتے کی بات کر لی جائے انٹیٹینمنٹ تو چلتی رہتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے شیئر کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں ریسرچ کے مطابق پاکستان میں اس وقت ہر سال تقریباً پونے دو لاکھ کے قریب کینسر پیشنٹ جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کے لیے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپیٹل جو ہے اور ریسرچ سینٹر جو کہ لہور اور پشاور میں already موجود ہے وہاں تقریباً 75% کینسر پیشنٹ جو کہ ان کے سسٹم میں آ جاتے ہیں ان کا ہر سال علاج ہوتا اور ان کے خراجات اٹھائے جاتے ہیں ہر سال کینسر کے بڑھتے ہوئے کیسز کی سبب شوکت خانم میموریل ہسپیٹل ایک سرٹن پورشن کا ہی علاج کر سکتا ہے اور اسی لیے یہ سوچا گیا کہ لہور اور پشاور میں تو موجود ہے لیکن اس خطے میں یعنی سندھ کے خطے میں کراچی میں بھی ایک بڑا ہسپیٹل تعمیر کروایا جائے شوکت خانم میموریل ہسپیٹل کی ایک برانچ بنائی جائے جو اس خطے کے لوگ ہیں جو ٹرابل کر کے پشاور اور لہور جاتے ہیں اپنا علاج کرانا ان کے لیے تھوڑی آسانی پیدا ہو کہ جو سندھ کے لوگ ہیں وہ کراچی میں آ کے علاج کرو ہیں اور ایک چھت کے نیچے یعنی کہ جو سندھ میں بنایا ہے اس خطے میں بنایا جا رہا ہے ہسپیٹل اس خطے میں ایک چھت کے نیچے بہترین کینسر ڈائیگنوز اور ٹریٹمنٹ فسیلیٹیز بھی فرہام کی جائیں اور موجود ہوئی یہاں اس کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تارک آزم صاحب جو کہ ڈریکٹر مارکٹنگ اینڈ ریسورس ڈیویلپمنٹ شاکت خانہ میموریل کینسر ہسپیٹل اینڈ ریسرٹ سینٹر سے ہیں اسلام علیکم تارک صاحب کیسے ہیں میں بہت تاریفیں سنتی ہوں میں اگر کسی اوبر کریم میں یا ٹیکسی میں بیٹھتی ہوں تو یقین مانے میں نے اپنے شو پہ بھی یہ ڈسکس کیا تھا جو وہ ڈرائیور تھا اوبر کریم کا اس نے مجھے کہا باجی بہت سارے لوگ آتے ہیں آپ لوگ کے شو پہ اور آ کے بتاتے ہیں ہمارے ہسپیٹل کو فنڈز دیں یہ دیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے بیٹا جو ہے وہ کینسر پیشن تھا اور اس کا علاج شاکت خانہ میموریل ہسپیٹل کرا رہا ہے اتنے عرصے سے کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں ٹرائول کر سکوں میرے بیٹے اور میرا ٹکٹ بھیجا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کی وجہ سے وہ ٹرائول نہیں کر سکتا ٹرین سے جہاز کا ٹکٹ بھیجا جاتا ہے ہم اس کا علاج کرانے جاتے ہیں اس نے مجھے اپنی آف بیٹی سنائی تو میں اتنی امپریس ہوئی کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر یہاں بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو تیارت ہیں وہ اس ہسپیٹل کو دیں فلانا انجیو کو دیں مگر مجھے اس طرح کوئی لے مین آکے کیونکہ ظاہر ہم ٹی وی پہ آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کوئی لے مین آکے مجھے اس طرح نہیں بتاتا جیسے کہ شاکت خانم کینسر شاکت خانم میموریل آسپیٹل کے کینسر آسپیٹل کے لیے بتایا جاتا ہے تو میں میں نے آکے اپنے شو پہ بولا اور میں ریپیٹ کر رہی ہوں آج یہی بات کہ واقعی اگر کراچی میں بن رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے آپ ہمیں بتائیں جی بلکل جی بہت شکریہ پہلی بات تو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں بات کر سکوں جی لاہور اور کراچی کے بعد لاہور اور پشاور کے بعد لاہور اور پشاور کے بعد اب کراچی میں جو ہمارا کینسر آسپیٹل ہے اس کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے سپٹیمبر میں یہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی ہے ان فیکٹ تو یہ مارچ میں سٹارٹ ہونی تھی لیکن وہ کوویٹ کی وجہ سے ایک پاوز آ گیا کچھ ہے آج ساتھ مہینے کا اور انشاءاللہ دائی سے تین سال کے عرصے میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ پوپیشنل ہو جائے گا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ بائی آٹم آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ہم اس کی اناگریشن کر دیں تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیلاً یہ بتا دوں کہ جو کراچی کا ہسپٹل ہے یہ سب سے بڑا ہسپٹل ہوگا تقریباً کتنا رقبہ ہوگا دیکھیں جی یہ لاہور سے دو گناہ بڑا ہے ہر نحاظ سے اپنے رقبے کے اعتبار سے بھی یعنی کنسٹرکٹڈ ایریہ جو اس وقت لاہور کا جو ہے وہ تقریباً پانچ لاکھ سکوئر فٹ ہے یہ دس ویل بی اوور امیلین سکوئر فٹ دس لاکھ سکوئر فٹ سے جاتے ہیں تقریباً کتنے مریض آ سکیں گے میں تھوڑا سا اسکرتا ہوں اسی طرح باقی بیڈز کے حوالے سے لاہور تقریباً دو سو بیڈ کا ہسپٹل ہے یہ چار سو بیڈ کا ہسپٹل ہوگا تو اس وقت تک ہم لاہور اور پشاور کی جو کپیسٹی ہے دونوں کی ملا کے وہ تقریباً نئے پیشنٹس ہر سال لینے کی وہ دس ہزار کے قریب ہے بہت سٹریچ کر کے اب اس کو سمجھ لیں کہ دس ہزار کی کپیسٹی اور کریئٹ ہو جائے گی یہاں پہ کراچی مجاب ہوگا یہ سٹیٹ آف دی آٹ ہسپٹل پچیس سال سے ہمیں تجربہ بھی ہو گیا ہے تو اگر کچھ گلتیاں خامیاں کہیں پہ رہ بھی گئی ہیں تو وہ اس میں پوری کام لی جائیں گے اب اس میں ہم لوگ آپ کا ساتھ جو سویلینز ہیں جو ہم لوگ کیسے ساتھ دے ساتھ شوکت خانم میں ایک بڑا چوتا سا اور ایک بڑا نوکھا سا فینامنن ہے پوری دنیا میں شاید آپ کو یہ فخر کی بات ہے آپ کو ہم ساب پاکستانیوں کے لیے کہ یہ دنیا کا واحد کینسر آسپٹل ہے پرائیوٹ سیکٹر میں جو پچھتر فیصد سے زیادہ مریضوں کا مفتلاج کرتا ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں دنیا میں پرائیوٹ سیکٹر میں اور کوئی مثال نہیں ہے باقی جو دنیا میں مفتلاج ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہونڈ انسٹیٹوشن جب وہ کرتے ہیں اور یہ ممکن ہو سکا ہے صرف پاکستانی قوم کی وجہ سے شروع میں جب یہ بننے جا رہا تھا جب عمران خان نے اس کا خواب دیکھا تو لوگ کہتے تھے ایسی یہ دیوانگی ہے یہ ہو نہیں سکتا لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ نہ صرف ہوا بلکہ پچھلے پچیس سال سے ہر سال یہ ترقی کر رہا ہے اور لاہور کے علاوہ پشاور آسپٹل ہم نے بنا لیا اور اب انشاءاللہ تیسرا آسپٹل بنانے جا رہے ہیں تو پہلے بھی یہ پاکستان کی قوم ہے جو انہوں نے ہی یہ بنایا ہے اور چلایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی چلائیں گے اور کراچی کا آسپٹل بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری جو ہوا میں خاص طور پر جو کراچی کراچی دیکھیں فلانتھروپی یا جو چیارٹی میں کراچی لیڈ کرتا ہے پورے پاکستان میں یہاں پر جو انسٹیٹوشنل فلانتھروپی ہے وہ میرا حال ہے کہ پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے بہت سے اور بہت اچھے دارے کراچی میں آلیڈی چل رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہاں کے جو مخیر حضرات ہیں بڑے بزنسز ہیں کارپریٹس ہیں وہ تو مدد کریں گی کریں گے لیکن عوام جو ہے اصل میں ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام اس کو اون کریں ہر آدمی ہر سیگمنٹ بڑے بچے بڑے ہم بچوں سے بھی جیسے لاہور کے آسپٹل میں بچوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا یہاں پہ بھی ہم وہ اسی طرح سے چاہیں گے کہ ایک تو یہ کہ بچوں میں شروع میں ہی جب دوسروں کی مدد کرنے کا ایک جذبہ ہے جو وہ پیدا ہو تو بڑے ہو کے اچھے شہری بنتے ہیں اچھے انسان بنتے ہیں تو دیکھیں ہمارے لیے کوئی بھی ڈنیشن چھوٹی نہیں ہوتی آپ ایک ٹریپل سیون زیرو پہ ایک بلینک میسج بھیجیں بلینز آف روپیز تک ہر چیز ہے جو وہ جس طرح سے بھی جس کی اپنی استطاعت ہوتی ہے یا جیسے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے کیمپین لانچ کی ہے جمعہ کو بیش تاریخ کو اس میں یہی ہے کہ آپ ایک اینٹ لگائیں اپنے حصے کی تو کیا پروسیجر کیا ہے اس میں ایک تو یہ کہ پاکستان میں جتنے بینکس ہیں جی ان کی جتنی برانچز ہیں اس میں ہمارے ایک لیکشن اکاون سے آپ بینک میں جا کے ہمارے جو بھی نزدی کی برانچز ہو کسی بھی برانچز ہے اس میں جا کے شوگتھانم مموریل ترسز کا جو اکاونٹ ہے اس میں آپ پیسی جمع کران سکتے ہیں پسیدنے لے گی آپ جیسے میں نے بھی کہا کہ جی 370 پر بلینک میسیج بھیجیں تو 20 رو پر ہمیں آیا جاتے ہیں بالکل اس کے لاوہ ہمارا ایک طال فری نمبر ہے 0800 1 555 سکرن پر آن سکرن چل بھی رہا ہے نوٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کال کریں تو ہم پوری طرح سے آپ کی ریڈمائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.shaugathhanam.org.p اس پر جا کے تو آپ کو پورا ایک منیو مل جائے گا کہ آپ کیسے دونیٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں کیا کیا چیز سپانسل کر سکتے ہیں کوئی کمرہ اپنے یا کسی اپنے پیارے کے نام کرنا چاہیں دعاوں کے لئے کبکسپرد کے لئے کچھ ایریہ سپانسل کر سکتے ہیں کمرے سے لے کے مختلف ایریہ سے اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں اسے ایک پروڈکٹ ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ پانچ لاکھ روپے دیں تو آپ فاؤنڈنگ ڈونر بن جائیں گے تو ایک وال ہوگی جس پہ آپ کا نام رہے گا اور ساری it will be there forever اسی طرح سے جو بھی آپ کو کمرہ سپانسل کرتے ہیں کوئی اور ایریہ کوئی کیمو تھرپی کا علاقہ ہے جہاں پہ کیمو تھرپی ہوتی ہے یا جہاں پہ ریڈییشن تھرپی ہوتی ہے یا سرجری ہے آپ کوئی بھی ایریہ ہے جو اگر آپ سپانسل کرتے ہیں تو وہ جو نام آپ کا وہاں پہ جس کا نام آپ کرنا چاہیں گے وہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا it will be there forever کتنی لاغت آئے گی تقریب دیکھیں جو ہمارا اس وقت ایسٹی میٹ ہے جو وہ پورا جو پروجیکٹ ہے وہ تیرہ عرب رپے کا ہے اس میں نو عرب رپے اس کی کنسٹرکشن کوسٹ ہے جی جی اور چار عرب کے اکپمنٹ ہے اچھا ہم جو ہے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے جو اکپمنٹ ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ جو دنیا میں اس وقت لیٹسٹ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور ہم اس کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں کوئی نئی چیز جب بھی دنیا میں آتی ہے تو ہم اس کو اکھوائر کر لیتے ہیں آپ نے کہا آپ کو لگتے کہ تکرمین ڈھائی سال لگیں گے اس پروجیکٹ سے مکمل جی انشاءاللہ ڈھائی سے تین سال ہمارا آٹم آف ٹونٹی ٹونٹی تری ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اگر آپ کے پاس جو لوگ جو اکیات اپنے دینا چاہ رہے ہیں وہ اگر زیادی زیادہ ہو گئے جما تو کیا وہ جلدی بھی ہو سکے گا نہیں اس سے ڈھائی تو کیونکہ اتنا بڑا آسپیٹل اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو ڈھائی سال تو تو بہت جلد انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہمیں محید ہے کہ پاکستانی قوم نے عوام نے جس طرح سے ہمیشہ سے شاکت خانم کو اپنا ادھارہ سمجھائے اب بھی سمجھیں گے اور دیں گے کراچی کے جو عوام میں خاص طور پر وہ تو وہ لاہور اور پشاور بڑھانے میں بھی اور اس کو چلانے میں بھی بہت مدد اور باہر سے بھی جو پاکستانی ہیں وہ بھی بھی بھیجتے ہیں ہمارا جی اس طرح سے ہے کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہماری ٹوٹل ڈرنیشن ہے وہ سیونٹی پرسنٹ پاکستان سے ہوتی ہے اور تھرٹی پرسنٹ باہر سے آتی ہے لیکن باہر سے بھی پاکستانی جو بارا پاکستانی ڈائس فور ہے وہی سے وہ بھیجتے ہیں چلیں جی بیسٹ آف لکھ اس پروجیکٹ کے لیے بھی اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جب جب آپ کو مئی ضرورت محسوس ہوگی ہم ادھر ہیں آپ کے لیے تو جی یہ تھا ہمارا آج کا شو امید ہے آپ نے انٹرٹینمنٹ کو بھی ایک طرف رکھا ہوگا لیکن ساتھ ایک ضروری چیز جو ابھی بتائے گئی اس پہ بھی اپنا زرسانی کریں گے سبسکرائب اور پرس بیل آئیکن تو واشتے لیڈیز راما